کہیں گے کہ یہاں پہ جو پولنگ عمل ہے جو پولنگ افسر ہے پریزیڈنگ افسر انہیں فوری طور پہ جو ہے وہ تبدیل کرے یہ نو مائی والی سوچ لے کے آج جو ہے آٹھ فروری کو یہاں پہ آئے میں ہے ہم نے آپ کو میڈیا کو پہلے دکھایا کہ کس طریقے سے پہلی دفعہ جو ہے میرے سیاسی سفر میں رہی ہے یعنی کہ تیسری دفعہ میں سیلیکشن میں ووٹ ڈال رہا ہوں تو یہاں پہ جو پولنگ عملہ ہے ان کا جو کیا کہتے ہیں عمران خان کی پولنگ سٹاف جو ہے وہ اندر بیٹھ کے سرکاری کرسیوں پہ پریزیڈنگ افسر انہوں نے ٹوٹلی جو ہے سیسٹ کر رہی ہیں جس کے ہاتھ میں شیر اور اکاب کی پرچی ہے اسے کہتی ہیں ہم پہ ووٹ نہیں ہے یہاں پہ نون لی کے ووٹروں کو خوار کیا جا رہا ہے ان کے ووٹ نہیں ڈلے جا رہے اور انہیں ڈیڈ ڈیڈ دو دو گھنٹے ضلیل کرنے کے بعد جو ہے واپس بھیجا جا رہا ہے فوری طور پہ میں اسی پیسے کہوں گا کہ ان کو جو ہے ان کے یہاں پہ جو پریزیڈنگ افسر ہے انہیں محتل کریں اور چینج کریں اور یہ آپ میڈیا کے سامنے ہم نے ثبوتی پیش کیا آپ نے دیکھا بھی ہے اور یہ جو ہے ویڈیوز بھی ہیں یہ اندر آپ کے سامنے جو کوری جو ہوئی ہے کس طریقے در انہیں ومنٹ کارٹ بھی آپ کے سامنے ہیں آپ کو جگہ بھی دکھائی ہے دو لستے ملائی ہیں ابھی ہم دیں گے جی ابھی تو ہم آکے در وہ جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے مگر یہ جو سوچ یہ ہے فصائیت کی سوچ ہے اور بلوائیوں والی سوچ ہے اور پڑھیں اور لستے اور تب ایک اور لست بھی انہیں نے نکالی ہے آپ بتائیں کہ کیا کہیں گے آپ کو لشن لڑے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ابھی جب میں اندر گیا ہوں اور عمر بھائی نے پہلے مجھت لا دیا کہ یہاں پہ کبھی زندگی میں ہم نے یہ پہلے نہیں دیکھا کہ پولنگ جو سٹاف ہے اس کا دیسک جو ہے وہ پولنگ سٹیشن کے اندر لگاؤ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایسے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ یہاں کی انتظامیاں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی مثال ہے جو کبھی پہلے دیکھی نہیں ہم لوگوں نے اور وہ اگر یہ نہ نشاندہ ہی کرتے ہمارے جو یہاں پہ پولنگ سٹاف ہے ہمارا جو ہے یہاں پہ پولنگ ایجنٹ ہیں تو وہ ٹیبل تو وہاں اندر لگی ہوئی ہے ان کے سٹاف کی تو میرے خیال سے اس کا سخت سخت ایکشن لینا چاہیے اس کا اور یہاں پہ آ کے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایسا وی آئی پی پروٹوکول کیسے دیا جا سکتا ہے کہ ایک یہ وہی فستادیت کی سوچ رکھنے والے لوگ جو فساد اور لڑائی دھنگا والے ہیں وہ اندر بٹھایا ہے ان لوگوں کو اور پی ٹی آئی کے لوگ بٹھا گئے وہاں پہ ان کو ہمارے ووٹروں کو گمراہ کر رہے ہیں لیکن ایک بات ہے ایک ایک پولنگ سٹیشن کا ہم پیرا کریں گے ایک ایک سٹیشن میں میں ہو جاؤں گا اور میں جا کے جہاں جہاں ان کی ایسے جو ایسے شر پسند بیٹھے ہیں ان کے گھنڈے یا ان کے جو جو پیٹرل بمب والے ہیں نا ان کو ایک ایک پکڑ کے باہر نکالیں گے اور ان کو اصدیر دکھائیں گے اور بھئی ابھی بھی لادلائزم ابھی بھی ہو رہا ہے لادلائزم تو کوئی نہیں رہے گا انشاءاللہ ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور اس کو بتائیں گے کہ الیکشن کیسے لڑتے ہیں کچھ اوڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے بڑے سطح پر الیکشن ہو رہا ہے انوملیز جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھی اور جگہوں پہ بھی ہوں گی آپ کے ورگرز آپ کو انفارم بھی نہیں کر سکتے جو سہولیات دیکھیں میں خود ہر پولنگ سیشن پہ جاؤں گا اور میں دیکھ کے آ رہا ہوں جہاں کے جو پہلی جہاں پہ ایکزیمپل ملی ہے اگر ایسا باہر بھی ہے تو بالکل اس کے اخلاف ایکشن ہوگا اور میں ابھی تو میرا یہ ہلکہ عمر سیلز عباٹ ساب اور میرا کمبائن ہلکہ ہے اس لئے ہمارا یہاں وزیٹ ہوئے میں آگے جا کے بھی دیکھوں ہے کون کون سے آپ کے پوزیشن کیسی کیا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر ملے دیکھیں اس میں سیکیورٹی ریزن بھی ہو سکتا ہے اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں کافی خدشات ہیں سیکیورٹی کے آپ کو پتا ہے حالات کافی سنسٹیو ہیں لیکن امید ہے کہ شاید آگے دوپیر تک آگے اس میں بہتری آگے